اللہ کے ولی حضرت ابراہیم ادھم کی ملاقات حضر شفیق بلخی سے ہوئی حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا اے شفیق یہ بلند مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا حضر شفیق بلخی رحمت اللہ لے نے فرمایا ایک مطبع میں بیابان سے گزر رہا تھا وہاں پر میری نظر ایک ایسے پرندے پر پڑی جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھتا ہوں اس کو رسک کیسے ملتا ہے چنانچہ میں وہاں پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک پرندہ آیا اس کی چوچ میں ایک ٹڈی تھی اور اس نے اس پرندے کے نوں میں ڈال دی میں نے اپنے دل میں سوچا وہ پروردکار پوری کائنات کا رازق ہے اس نے ایک پرندے کا رسک دوسرے پرندے کے ذریعے پہنچا دیا ہے مجھے بھی میرا رسک ہر حال میں پہنچ سکتا ہے بس میں تمام کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت پر مصروف ہو گیا حضرت ابراہیم عدہم ورحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے شفیق ملخی تم نے مجبور اور معذور پرندہ بننا پسند کر لیا لیکن وہ تمدرست پرندہ بننا پسند نہ کیا کیا تم کو بلند مقام بلند مرتبہ حاصل ہوتا کیا تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے مومن تو ہمیشہ درچات میں بلندی کی خواہش کرتا ہے حتیٰ کہ ہوا برار کی صف میں جگہ حاصل کر لیتا ہے یہ سنتے ہی حضر شفیق ملخی رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم ادہم کی ہاتھوں کو چوم لیا اور فرمانے لگے بے شک آپ میرے استاد محترم ہیں